اللہ وبرکاتہ ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمدٍ سل اللہ علیه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعا وكل بدعة دلالة الضلالة في النار یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا لهم اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس قد جاءتكم وغزكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وَحُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ حمد و ستائش قزات کے لئے جس نے کارخانہِ عالم کو وجود بخشا اور کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ پر جنہوں نے دنیا میں حق قابول بالا کر دیا بشمار دعائیں صحابہِ کرام اولیاء الرحمن کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے دینِ اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لئے اپنے آپ کو وقف کا ڈالا اپنے آپ کو قربان کر دیا معززین سامعین محترمین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے خطبہ جمعت المبارک سے طبِ نبوی کے انمان پر گفتگو ہوا کرے گی طبِ نبوی کیا چیز ہے طبِ نبوی شفاء علماء فی صدور ہے انسان کے ساری بیماریوں کا علاج ہے طبِ نبوی دنیا کی تمام طبوں کی رہنمات پہتے ہیں طبِ نبوی انسان کے تمام دکھوں کا علاج ہے طبِ نبوی انسان کی تمام پریشانیوں کا حد ہے طبِ نبوی انسان کے تمام غموں کا علاج ہے جو مرہم دنیا کی کسی طب میں موجود نہیں ہے انسان کے لیے وہ اگر ملے گا تو طبِ نبوی میں ملے گا اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احساس احسان ہے یہ بہت بڑا انام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی دولت سے نوازا ہو جو صاحب کا کسی امت کو مجسر نہیں ہے طبِ نبوی کے بنیادی مباحث دو ہیں نمبر ایک روح کی تمام بیماریوں کا مکمل حل نمبر دو جسم کی تمام بیماریوں کا مکمل حل یہ وہ دو اہم ترین مباحث ہیں جو دنیا کی کسی طرح میں موجود نہیں ہے سائنس بہت ترقی کر چکی ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے زمانہ اس سے بھی ہزاروں سال آگے کیوں نہ چلا جائے دنیا اس سے بھی کئی گناہ آگے ترقی کیوں نہ کر چائے لیکن رقبِ قبریہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اعزاز طبِ نبوی کو حاصل ہے وہ دنیا کی کسی طب کو وہ اعزاز حاصل ہے جو شرف طبِ نبوی کو حاصل ہے وہ دنیا کی کسی طب کو شرف حاصل نہیں ہے دنیا کی کسی نہ کسی میڈیکل لائن میں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے لیکن طبِ نبوی نقص سے پاک ہے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے افسوس اس بات کا ہے کہ طبِ نبوی کو سمجھا ہی نہیں گئی اور کما حق کو ہو اس کو بیان کیا ہی نہیں گئی اللہ اکبر سب سے پہلی بات بوجی ہے کہ جو جو اصول طبِ نبوی میں موجود ہیں اگر ہم دنیا کی باقی طبوں کو دیکھتے ہیں دنیا کی قدیم ترین طب ہندوستانی طب آئی ور ویدک کے نام سے متعرف اس میں بھی وہ اصول و قوائد نہیں ہیں طبِ یونانی میں بھی وہ اصول و قوائد نہیں ہیں ہومی ہو یا پیتھی ہومی ہو پیتھی ہو یا ایلو پیتھی دنیا کی ہر پیتھی اس چیز سے خالی ہے جو طبِ نبوی جو چیز پیشکاہ وہ کیا طبِ نبوی کو سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین اعزاز یہ حاصل ہے کہ انسان کے دکھوں کا علاج روح سے کرتی ہے انسان کی بیماریوں کا علاج روحانی امراض سے کرتی ہے روحانی امراض سے علاج کرتی ہے اور جسمانی امراض کا علاج خود بخود ہو جائے نمبر دو نمبر دو طبِ نبوی اسباب کا علاج کرتی ہے اسباب کو ختم کرتی ہے وہ اسباب جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں طبِ نبوی ان بیماریوں کی چنوں کو کاٹتی ہے ان اسباب کو ختم کرتی ہے تاکہ بیماریاں معاشرے میں پیدا ہی نہ ہو اگر تاریخ کا متعلق کیا جائے سرزمین یونان سے بکرات سکرات ارستو افلاتون جاری نوس جاری نوس اور دنیا کی تمام میڈیکل لائن کو دیکھا جائے ان سب کا آغاز جسمانی امراض سے ہوتا ہے اور جسمانی امراض پر ہی ختم ہوتا ہے مگر طبِ نبوی وہ واحد طریقہ علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا انبیاء اکرام کو بھیجا ان کو کتابیں دی اور اس سارے کے سارے اصولوں میں اس طریقے کے اندر حفظانِ صحت کے سارے اصول موجود ہیں حفظانِ صحت کے سارے کے سارے اصول موجود ہیں میں ذکر کر رہا تھا کہ طبِ نبوی وہ اسباب کو ختم کرتی ہے جب اسباب ختم ہو جائیں تو بیماریوں کی پدیش ہی ختم ہو جائیں مثلاً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ ایک منڈی کا دورہ کر رہا تھا اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے اناج کے اس ڈھیر کی اندر اپنا ہاتھ گسیر دی اندر سے اناج گیلا گیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سٹال والے سے کہا اس اناج والے سے کہا بھئی یہ کیا تماش ہے نیچے گندم گندم وہ گیلی گیلی ہے اوپر خوشک رکھی ہوئی ہے تو نے اس نے کہا کہ رات کو بارش ہوئی تھی سارا اناج تر ہو گیا تھا تو میں نے بیچنے کے لئے اوپر خوشک گندم ڈال دی ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منگشہ فلی السامینہ جو شخص ملاوٹ کرے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق جو شخص ملاوٹ کرے گا وہ ہماری ملت اسلامیہ سے خاند جی جو شخص ملاوٹ کرے گا وہ ہمارے معاشرے کا فرد نہیں ہے جو شخص ملاوٹ کرے گا وہ ہماری ملت اسلامیہ کا فرد نہیں ہرد صرف ملاوٹ کو ہی اگر دیکھا جائے تو میرے بھائیو اسی نوے فیصد بیماریاں یہیں سے شروع ہو رہی ہیں ترقی کا دور ہے لیکن اس کے باوجود بیماریوں نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لیے نا ضرورت اس جیس کی ہے کہ بیماریاں جس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ وجہ حد ختم کرتی وہ اسباب ختم کرتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسباب ختم کرتی ہے جب ہم طب قدیم کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو طب قدیم میں زمانہ قدیم میں بڑی بڑی خوفناک قسم کی بیماریوں کا تذکرہ ملتا ہے ان کے علاجات موجود ہیں ان کے نسخیں موجود ہیں لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوے حسنہ پڑھتے ہیں سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں ہمیں نہ شوقر نظر آتی ہے نہ ہیپا ٹیٹس نظر آتا ہے نہ کوئی اور بیماری نظر آتی ہے وجہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی بیماریاں خوفناک ترین بیماریاں موجود تھیں لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں ختم ہو گئی اگر ہیں بھی تو برائے نام کسی صحابی کے متعلق نہیں ملتا کہ فلان صحابی موٹا ہو گیا اس کو مطافہ لاحق ہو گیا اس کو جگر کا پھوڑا نکل آیا اس کو وائرس نکل آیا اس کو فلا فلا بیماریاں وقتاً ایسی کوئی چیز نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا وہ بیماریوں سے پاک معاشرہ تھا ان میں اس طرح کی بیماریاں نہیں تھیں کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے اسباب کو ختم تھا آج وجہ یہ ہے بیماریاں کیوں زیادہ ہوگی؟ اسباب کو تو ختم نہیں کیا جا رہا بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہر چیز میں ملاوٹ ملاوٹ اس قدر زیادہ بچہ اگر ٹافی لینے جاتا ہے ٹافی میں ملاوٹ بسکٹ لینے جاتا ہے بسکٹ میں ملاوٹ کوئی مٹھائی لینے جاتے ہو مٹھائی میں ملاوٹ دودھ لینے جاتے ہو دودھ میں ملاوٹ کھانے کی کوئی چیز لینے جاتے ہو اس میں ملاوٹ اس سالن ہوتل پر فکت ہے تو سالن کے اندر ملاوٹ مرچوں کے اندر ملاوٹ حلدی کے اندر ملاوٹ کیا تم کھا رہے ہو جب ملاوٹ ہی ملاوٹ تم نے کھانی ہے تو پھر بیماری پیدا نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اور جب بیماری پیدا ہی ہو گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جب دوائی لینے کے لیے جاتے ہو اس دوائی میں پھر ملابت ہے ایک دوائی جب کھاتے ہو اس دوائی سے بیماری تو ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایک نئی بیماری کی بنیاد پھر رکھ دی جاتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گھروں کے گھر وہ میڈیکل سٹوروں میں بڑھیں ہر گھر میں ایک ریک مقصود کیا جاتا ہے کہ یہ سارا ریک دوائیوں کا ہر گھر فیر میسی کی شکل بنی کھنی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ کس معنی میں یہ چیز دو نہیں تھی اسباب کا حاتمہ ہو جائے تو بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں تو طبع نبوی جو ہے طبع نبوی میں بیماریوں کے اسباب ختم کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ دبارک وآلہ نے اسباب کو ختم کرنے کے لیے سارے کا سارا مواد پیش کیا ہے روحانی امراض کا علاج ہو جائے تو بیماریوں جسمانی بیماریوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ دبارک وآلہ نے انبیاء کرام کو بیجا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جب انسان کی نفسیات ٹھیک ہو جائیں انسان کی روح ٹھیک ہو جائے روح کی بیماری ختم ہو جائے اللہ پر ایمان بڑھ جائے تقوی پیدا ہو جائے للہیت پیدا ہو جائے اللہ کا ڈھر پیدا ہو جائے کوئی شخص ملاوٹ نہیں کرے گا جب ملاوٹ نہیں ہوگی بیماری پیدا نہیں ہوگی تو تو طبع نبوی کا ایک بہت بڑا حصول یہ بھی ہے کہ طبع نبوی میں روحانی امراض سے علاج شروع کیا جاتا ہے جسمانی امراض پیدا ہی نہیں اور تیسرا طبع نبوی کا سب سے بڑا احساس یہ ہے عام طبعوں میں دیکھا جاتے ہیں کہ ہر طبع میں جب اس طبع کا محقق بیٹھتے ہیں وہ انسان پر تجربے کرتے ہیں جانوروں پر تجربے کرتے ہیں لاشوں پر تجربے کرتے ہیں جانوروں سے سیکھتے ہیں مثلا مثلا زمانہ قدیم میں جب یہ دیکھا گیا کہ سامپ اپنی پنوں سے نکلتے ہیں تو سامپ کے پودے کے ساتھ اپنی آنکھیں مسلتے ہیں تو توجہ اس طرح مرتقز ہوئی کہ سامپ جب بلوں سے نکلتے ہیں تو سامپ کے پودے سے اپنی آنکھیں کیوں رگڑتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ سامپ کے اندر کوئی آنکھوں کے مرض کا کوئی علاج ہو تو آنکھوں کے مریضوں کو سامپ کھلائے گئے تو بینائی بیٹھ گئی تو ایسا ایسا یہ بات شہرت اختیار کر گئی کہ سامپ وہ آنکھوں کے مرض کا علاج ہے ایسے ہی خکنا جسے انیمہ کہا جاتا ہے کبز کو شائی کہا جاتا ہے قدیم کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے اس کا آگاس بھی ایسی ہوا کہ کسی دریا کے کنارے پر پرندے پھر رہتے بگلے تھے تو وہ بگلے پانی اپنی چوچ میں لے کر اپنی مگد پر ڈالتی ہیں اور فوری طور پر زور سے فضلہ بات نکال دے تو اس سے سمجھا گیا کہ یہ کیا چکر ہے یہ پرندے اپنی مگد میں پانی ڈالتے ہیں تو بیٹ نکال دیتے ہیں تو پھر شدید ترین قبض کے مریضوں کو اس کا پریکٹیکل کروایا گیا اس پر تجربہ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ واقعی یہ عمل ٹھیک ہے بہت سارے تجربات جانوروں سے حاصل کیے گئے ہیں بہت سارے مشاہدات جانوروں سے حاصل کیے گئے ہیں انسان پر تجربے کیے گا اب تک یہ جا رہے ہیں ہستالوں میں میڈیکل طولہ باہ وہ کیا کرتے ہیں وہ تجربی کرتے رہتے ہیں مریضوں پر تجربے کرتے رہتے ہیں بس اوقع تجربے کرتے کرتے ہیں اموات بھی ہو جاتی ہیں لیکن طب نبوی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ طب نبوی کا ہر ہر نسخہ مخلوقات کے خالق نے آسمان سے اتارا ہوا اللہ تعالی نے اتارا ہوا ہے وہ ذات میں اتارا ہوا ہے جس ذات نے درخت پیدا کیے جس ذات نے پھولوں کو پیدا کیا پھلوں کو پیدا کیا پھلوں اور پھولوں کے اندر رنگ بھر دیئے خوشبو پیدا کیے تاثیر پیدا کی ہر چیز کے اندر ایک ذیکہ رکھ دیا ہر چیز کے اندر ایک اثر رکھ دیا ہر چیز کے اندر ایک مزاج رکھ دیا جب اللہ تعالی نے اپنی ساری پیداوار میں نباتات میں جمادات میں ہیوانات میں مزاج کا ایک اثر رکھ دیا تاثیر رکھ دی تو اللہ تعالی کو تو بتا ہے کہ فلاں چیز کا اثر کیا ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ انسان کی باڑی کے متعلق بھی سب سے زیادہ جانتا ہے انسان کی ضروریات کے متعلق بھی سب سے زیادہ جانتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دکھوں کا علاج شروع کیے ہیں روحانی بیماریوں سے کیا ہے روح کی بیماریوں میں سب سے خوفناک بیماری وہ شرک ہے شرک روح کی سب سے خوفناک محلق ترین بیماری ہے اور جسم کی سب سے خوفناک بیماری وہ کینسر ہے افسوس کی بات ہے کہ جس شخص کو کینسر ہو جائے اس کے لیے وہ دربدار کے دھکے کھاتا ہے ہسپتالوں میں جاتا ہے رپورٹیں کرواتے ہو ٹیسٹ کرواتے ہو دوائیاں کھاتے ہو انجیکشن لگواتے ہو اس کا سرطور علاج کرتے ہو کیوں؟ تمہارے جسم کو بیماری لگی کینسر کی کہ اپنے جسم کو کینسر سے بچانے کے لیے اس کا علاج کرواتے ہو لیکن روح کو اگر شرک کی بیماری لگ جائے اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے ہو روح کو جھوٹ کی بیماری لگ جائے اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے روح کو بری آنٹوں کی بیماریاں لگ جائیں تو ان کا علاج کیوں نہیں کرواتے اللہ اکبر میرے بھائیو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کوئی ایسا پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ جو ڈاکٹر کی شکل میں دنیا میں آئے جو حکیم کی شکل میں دنیا میں آئے جو لوگوں کی صرف جسمانی بیماریوں کا ہی علاج کرے یا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں نازل کر دی جو ساری کے ساری نسخوں سے بھری ہوئی ہو جس میں یہ چیز ہو کہ یا ایوہ الناس اذا شکعو تم بواسیرہ اے لوگوں جب تمہیں بواسیر لاحق ہو تو فلا فلا نسخہ استعمال کرلو یا ایوہ اللزینہ آمنو اے ایمان والو جب تمہیں بلڈ پریشر ہو تو فلا فلا نسخہ استعمال کرلو یا عبادی اللزینہ اے میرے وہ بندوں جو بیمار ہو گئے ہو اگر تمہیں فلا فلا بیماری نے ستا رکھا ہے تم فلا فلا ٹوٹکا استعمال کرو میں تمہیں شفاہ دوں پاتا نیسی بات نہیں اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی بیماریوں کا توڑ اس طرح نے کیا کسی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکٹر یا حکیم کی شکل میں نہیں بیچا کسی الہامی کتاب میں کوئی ایک باب بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک طب کا فارما کوپیا کرابہ دین کی شکل میں ہو جس میں نسخیں موجود ہوں کہ فلا بیماری ہو تو یہ یہ نسخہ استعمال کرو فلا بیماری ہو تو یہ یہ نسخہ استعمال کرو تو کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں کی صحت پسند نہیں ہے اس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر بیماریوں کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے الہامی کتابوں میں کیوں نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو یہ پریکٹس کیوں نہیں کروائی کہ پیغمبر بھی نبزیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو بتا دیں تمہاری فلاں فلاں بیماریاں ہیں ان کا فلاں فلاں علاج کرو نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی روح کا علاج کروں جب انسان کی روح کی بیماریوں کا علاج ہو جائے تو جسم کی بیماریوں کا علاج ایٹومیٹگلی ہو جائے روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے تو ننانوے فیصد جسمانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر آرڑی مورد ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی روح کے امراض کے علاج کی پرزور کا پرزور حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں آپ نے روحانی بیماریوں کا علاج کرو تمہاری جسمانی بیماریاں ختم ہو جائے اور جسم بیمار ہو جائے روح بیمار ہو جائے میں نے شروع میں بتایا کہ طبع نبوی کے دو مبحث ہیں طبع نبوی کے دو عنوان ہیں پہلا عنوان یہ ہے کہ طبع نبوی روح کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے اور دوسرا مبحث جسمانی بیماریوں کا ہے جسمانی بیماریاں روحانی بیماریوں کے اندر ہی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں روح کی بیماریوں کو اہمیت حاصل ہے جسم کی بیماریوں کی اہمیت نہیں ہے حالانکہ جسم کی ساری کی ساری بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے سنت نبویہ میں موجود ہے وقت پر میں ایک ایک بیماری کا علاج قرآن مجید سے ثابت کر دوں گا اور ہر مقدر فکر کا ہر عالم دین میرے استدلال سے اتفاق کرے گا کہ مٹاپے کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے بواسیر کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے ہیپا ٹائٹس کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دے دینا چاہیے یہ بیماریاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی آج اگر پیدا ہو گئی ہیں تو کیا وجہ ہے وہ ایسے اسباب ہیں ان اسباب کو پیچھے ہٹا دو یہ بیماریاں بھی خدم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں روح کی زیادہ اہمیت ہے جسم کی اہمیت زیادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں روح کی زیادہ اہمیت ہے اور جسم بیمار ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں بندہ مر جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جسم بیمار ہو جائے بندہ مر جاتے ہیں جسم بیمار ہو جائے بندہ مر کے قبر میں پہنچتے ہیں لیکن اگر روح بیمار ہو جائے تو قبر میں نہیں بلکہ دوزق میں انسان موچتا ہے جسم بیمار ہو جائے انسان کا وجود انسان قبر میں اترتا ہے لیکن روح بیمار ہو جائے تو پھر قبر میں نہیں پھر سیدھا دوزق میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندوں تمہارا علاج اس طریقے سے ہو کہ تم دوزق میں جانے سے پھنچا دنیا کی تکلیف کیا ہے عارضی ہے جسم عارضی ہے لیکن روح عارضی نہیں ہے فنا جسم کو حاصل ہے روح کو فنا نہیں ہے جسم فانی ہے روح عبدی چیز ہے موت جسم کو تو آ جائے گی لیکن روح کو موت نہیں ہے موت کے وقت روح جسم کے اندر سے نکل چھانے گی جیسے آپ کیا کرتے ہیں بزار سے پھل لیا کیلہ لیتے ہو اس کا چھلکہ اتار کے پھینک دیتے ہو اصل پھل کا جو گھوتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہو اور چھلکے کی ویلیو تمہارے ہاں کیوں نہیں ہے انار لیتے ہو چھلکہ پھینک دیتے ہو دانے کھا لیتے ہو ماتا لیتے ہو چھلکہ پھینک دیتے ہو جوس نکال لیتے ہو چھلکے کی قدر تمہارے ہاں نہیں ہے کیوں کیوں چھلکے کی ویلیو نہیں ہے چھلکے میں وہ توانہ ہیں تمہاری ضرورت چھلکہ نہیں ہے تمہارا مقصد چھلکہ نہیں ہے تمہارا مقصد اصل اندر والی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اندر والی جو چیزی ہیں روح جو روح سے منسلک ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا علاج جاہت ہے جسم بیمار ہو جائے مر جائے گر سٹ جائے گا ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا مٹی میں چلا جائے گا تو کیا ہے مٹی میں تو جانا ہی جانا ہے ہر جسم نے جانا ہے لِكُلِّ عَجَلِ مُسَمَّن ہر جان نے مرنا ہی مرنا ہے ہر جان کا ایک وقت متعین ہے جتنی مرضی اچھی سی اچھی خوراکیں کھالی جائیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے لیکن روح کو فنان نہیں ہے روح کو فنان نہیں ہے وہ عبدی چیز ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ روح کی حفاظت کی جائے روح کا خیال کیا جائے روح کی صحت حاصل کی جائے روح کی صحت حاصل کی جائے اللہ اکبر اور جسم زمینی پیداوار سے بنایا گیا روح آسمانی ہے روح افلاکی ہے جسم زمینی ہے روح توجہ کرنا روح افلاکی ہے جسم زمینی ہے جسم مٹی اور پانی سے بنایا ہے روح مٹی اور پانی سے نہیں بنایا روح کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے روحانی امراض کا میں ٹاپک چلاوں گا اور دو تین جمعیں مسلسل اور اس سے بھی زہلاب بیان کروں گا روح کی حوالے سے روحانی امراض کی حوالے سے اور ان کے علاج کی حوالے سے محتصر یہ سمجھے جسم زمین سے ہے روح افلاکی ہے جسم مٹی اور پانی سے ہے روح آسمان سے ہے جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی اور پانی سے بنایا اور اس کی گزا بھی مٹی اور پانی سے رکھنی اور جو پیداوار جو ہم کھاتے ہیں وہ سب مٹی سے ہی نکر رہے ہیں اناج کہاں سے آتے ہیں اس کو مٹی اور پانی سے ہی تیار کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم گوشت کھاتے ہیں انڈے کھاتے ہیں جانوروں سے ہیوانات سے جو گزا حاصل کرتے ہیں وہ جانور کیا کھاتے ہیں وہ زمین ہی کی پیداوار ہیں نبت آتی تو کھاتے ہیں نا گھاس اگرے چلتے ہیں نا مٹی سے سب کچھ آ رہا ہے نا مٹی کی ہی ساری غزہ تیار ہوتی ہے مٹی سے یہ جسم کے لئے کیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا پانی سے پیدا کیا اور جسم کی غزہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مٹی اور پانی سے نکال دیا روح سبینی نہیں ہے روح افلاقی ہے روح آسمان سی آئی تھی میں نے انسان کے اندر آدم کے پتلے کے اندر روح ڈال دی روح افلاقی ہے اور روح کی غزہ بھی آسمان سی آئی تھی وہ کیا ہے قرآن روح کی غزہ قرآن ہے اگر تم اپنے جسم کو روٹی نہ کھلاو کوئلے کھلا دو روٹی نہ کھلاو مٹی کھلا دو روٹی نہ کھلاو پانی نہ دو پتھر کھلا دو سیمنٹ کھلا دو بجری کھلا دو کینکر کھلا دو ریت کھلا دو تمہارا جسم ٹھیک ہو سکتا ہے نہیں ٹھیک ہو سکتا اگر کوئی مٹی کھا کے کھے میرے جسم کی غزہ تو مٹی ہے یہ واہ واہ کیا اچھی غزہ ہے یہ کیا اچھی غزہ ہے میں تو آج سیمنٹ کی پانچ چمچ کھا کے آیا ہوں میں نے تو آج پانچ کھنکریاں کھائی ہیں واہ واہ میرے جسم کو تو سکون مل گیا آپ کہیں گے یہ پاگل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیمنٹ کھنکریاں ریت کوئلا یہ انسان کے جسم کے غزہ نہیں پانس اگر کوئی کھائے گا تو مرے گا اگر کوئی کھائے گا تو فنا ہوگا ایسے ہی انسان کی روح کی غزہ سمان سے آئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روح کو آسمان سے بیجا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری روح کی غزہ مسیقی ہے میری روح کی غزہ غزل ہے عشقِ مجازی ہے اور روح کی غزہ کو مسیقی کہنے والوں روح کی غزہ غزل کو کہنے والوں روح کی غزہ عشقِ مجازی کو کہنے والوں یاد رکھو جس طرح کوئیلہ اور سیمنٹ جسم کی غزہ نہیں بڑھ سکتا ربیہ کبریہ کی قسم اٹھا کے کہنا یہ حق پر مبنی بات ہے اس طرح مسیقی بھی روح کی غزہ نہیں ہو سکتا اپنی قطع نہیں ہو سکتا جو شخص مسیقی کو روح کی غزہ کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گئے ہیں اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہتا وہ بیمارہ آدمی ہے اس کی روح خراب ہو گئی ہے اس کی روح کو اس قدر زنگ لکھ چکے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کوئیلے کو اپنی غزہ کہہ رہا ہو پتھر کو اپنی غزہ کہہ رہا ہو اور وہ شخص جو مسیقی کو اپنی غزہ کہہ رہا ہو وہ بھی بیمار ہے اور یہ بھی بیمار ہے تو روح کی غزہ وہ قرآن ہے روح کی غزہ نماز ہے روزہ ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے روح کی غزہ سبحان اللہ ہے روح کی غزہ الحمدللہ ہے روح کی غزہ لا الحل اللہ ہے روح کی غزہ لا حولہ ولا قولت اللہ باللہ ہے روح کی غزہ استغفراللہ ہے روح کی غزہ نفل پڑھنا ہے روح کی غزہ اشراق پڑھنا ہے روح کی غزہ چاشت پڑھنا ہے روح کی غزہ تحجت کی نماز پڑھنا ہے اگر تجھے عشقیریہ کی بیماری لاحق ہے تو غزل کو روح کی غزا کہتا ہے میں تجھے کہتا ہوں آجا تحجت کے وقت ذرا مسلے پر بیٹھ کے ازا شمس و قویرات کی تلاوت کر ازا سماع انفترات کی تلاوت کر تیری روح کا بھی علاج ہو جائے گا تیرے جسم کا بھی علاج ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روح سے علاج کا آغاز کیے ہے جسموں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے تو قرآن کتابِ ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جات تم معجزتن من ربکم و شفاؤ لما فی صدور و حدن و رحمہ للمومنین اے لوگو یقینی بات ہے کہ تم پر یہ نصیحت آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ شفاہ ہے ہر اس بیماری کی جو سینوں میں ہے یہ شفاہ ہے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یہ شفاہ ہے لما فی صدور جو سینوں میں ہے و حدن اور ہدایت ہے و رحمت للمومنین اور مومنوں کے لئے رحمت ہے تو میرے بھائیو دنیا کی کسی بھی طبقہ متعلق کر لو دنیا کا کوئی بھی طبقہ کوئی بھی فارنا کوپیاں دیکھ لو کوئی بھی کرابہ دین پڑھ کے دیکھ لو صرف جسمانی امراض کا علاج ملے گا روحانی امراض کا علاج ملے گا اور جسمانی امراض کا علاج اگر ملے گا تو طبع نبوی کے اس دفتر سے ملے گا آجے طبع نبوی کے اس دفتر پر عمل کرنا شروع کر دیئے اور پھر کیا ہوگا روحانی امراض کا بھی علاج ہوگا جسمانی امراض کا بھی علاج ہوگا باقی بیان آئندہ انشاءاللہ وما توفی بھی